پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں آپ سب انہیں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں انہیں آپا بھی کہتے ہیں کیونکہ بڑی ہیں یہ ہماری پی ٹی آئی کی پنجاب کی جو ہے یہ پریزیڈنٹ ہیں آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کر کے جو ہے انہوں نے شریف خاندان کی جو حقیقت ہے وہ کھول کے عوام کے سامنے رکھ دی ہے انہوں نے کیا کہا ہے یہ چھوٹا سا جو ہے وہ کلپ ہے غالباً ایک منٹ کا جس میں یہ شریف خاندان کے جو ہے وہ کارنامیں بتا رہی ہیں خاص طور پر نانی مریم کے اور ان کے ابا حضور کے یہ ماضی میں کیا حرکتیں کرتے رہیں گے اور کس طرح سے جو ہے یہ پکے موں کے ساتھ جو ہے وہ عوام کے سامنے آکے جھوڑ بولتے ہیں تو یہ چھوٹا سا آرڈیو کلپ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا یہ آپ سن لیں انہوں نے کیا کہا ہے پھر آگے مزید بات کرتے ہیں گھنٹے دیکھنا سنیا تھا نا ساڑھی اوئی ڈیڑ گھنٹے 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 سنو اب وہ فرما رہی ہیں میں سجری کے لیے باہر جا رہی جب بات کرو کہنے نے جی نچھ آئی ہے تس ہی جانا ملائے تھے ان کو داخلہ نہیں ملا لہور کالیج کے اندر تب ان کے والد صاحب جو تھے وہ میں تو آپ کے سامنے کر رہی ہوں تو کہیں مجھے میرے خلاف کریں ان جو کرنا چاہتے ہیں ان داخلہ نہیں ملا والے صاحب نے وہاں کی پرنسپل جو تھی ان کو ہٹا دی پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو میڈیکل کالیج میں نہیں داخلہ ملا فوج والے انہیں داخلہ دے دیئے ایسے پیسے آئے تھے جس سے وہ فلیٹ خریدے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں پوچھ رہے آپ سے جو آپ کہتی دی میرے دادا بہت امیر تھے یا تو وہ دادا جس کے بارے میں آپ ذکر کریں اس دادا کو ہم نہیں جانتے تھے بیٹا اس دادا کو ہم بڑی اچھی درہ جانتے تھے وجہ یہ کہ آپ کے دادا بھی امرت سر سے آئے تھے میرے سسر بھی امرت سر سے آئے تھے اور بڑے قریب ہی واقف کار تھے اس لیے اگر اس دادا کی بات کر رہی ہیں تو پھر حالات ان کے ایسے نہیں تھے جو آپ اٹھارہ ملے اٹھارہ ملے لگا لے ایک چھوڑے سر سے کے بعد کے لیے دادا کے پیسے تھے اور دادا نے اپنے پیسے دے کے اور خدارہ اپنی ہسٹری جو ہے اس کو ذرا ٹھیک کریے اور آپ کے میاں نے کوئی کوئی سونے کی کان مل گئی کیا کیا کچھ کو ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی اس قسم کی بزنس کریں بیٹا عمر گزر گئی ہم اس پاکستان میں بیٹھے بیٹھے اور وہ بے شرم وہ جو موچوں والا ہے تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا ڈاکٹر صاحبہ کو انہوں نے کہا جی کہ یہ یہاں سے تو کہہ کے گئی ہے میں نے سرجری کرانی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جا کے اب یہ کیا حرکتیں کر رہی ہے ان کو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی ہے نیچوی ہے تو یہ لندن جان دینے اور بات بھی ٹھیک ہے اب نانی مریم نے سرجری اپنی کرانی نے تو وہ کہاں جا رہی ہے لندن اس کے اببہ نے علاج کرانا تھا تو کہاں جا رہا تھا لندن اس کے اببہ کا جو سندھی ہے اس آگڈار اس کی بہن کا سسر وہ بھاگا تو کہاں گیا لندن اس کے چاچے کو کمر میں درد ہوتی ہے تو کہاں جاتے ہیں لندن اس کے بیٹے کی شادی ہوئی جنید کی تو کہاں پہ ہوئی لندن میں پراپٹیز کہاں پہ ہیں لندن میں والدہ بیمار ہوئی ڈیتھ ہوئی کہاں ہوئی لندن میں ان کا جو ہے وہ سارا کام جو ہے وہ لندن میں ایمن نواز شریف کی جو اپنی والدہ تھی اس کو بھی آپ دیکھ لیں وہ بھی لندن میں تو سارا کچھ جو ہے ان کا لندن میں ہے ویڈیوز بنانا وہ ان کے سارے کام جو ہے نا وہ یہاں پاکستان میں باقی جو سارا کچھ ہے وہ ان کا لندن میں ہے تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ لاہور کالج میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا اس کے ابا نے جو ہے وہ پرنسپل کو ہی نکال دیا وہ پھر ہوا یہ ہے کہ سٹورنٹس جو تھی بچیاں وہاں کالج کیونہ انہوں نے اعتجاج کیا کہ بھئی ہماری پرنسپل کو کیوں نکالا گیا پھر آگے میڈیکل کالج میں جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا کسی نے نہیں دیا تو وہ فوج والوں نے دے دیا پھر وہاں سے ٹرانسپر ہو کے کنگ ایڈوٹ میں جو ہے یہ آگئی اور پھر وہاں سے آگے جو معاملات ہوئے لاہور سے گم ہوئی اور ادھر منسیرہ سے برامت ہوئی جو بھی معاملات تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ اس کی جو تربیت ہے جو ٹریننگ ہے نا وہ اسی طرح کی ہوئی بھی ہے شروع سے ہی دھوکھے بازی جھوٹ بولنا ڈرامے بازی کرنا لوگوں کو تنگ کرنا تو اس کو مریم کو لگتا کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں اللہ کا یہ غلط ہے لیکن کیونکہ ٹریننگ اسی طرح سے ہوئی ہے پرورش اس عورت کی جو ہے وہ اسی طرح سے ہوئی بھی ہے مزید ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا بڑے امیر تھے انہوں نے ہمیں پیسے دی ہے اس سے ہم نے اٹھارہ ملے لگا لی لندن میں اپارٹمنٹس لے لی ہے تو وہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ امریس سر سے آئے تھے میرے سسر بھی امریس سر سے ہی تھے اور ان کی اپس میں کوئی غالباً دوستی وغیرہ بھی تھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے سسر کی اور نانی مریم کے جو دادا ان کی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کے دادا کو کہ یہ امریس سر سے یا پاکستان میں کیا لے کے آئے تھے اور ان کے ایسے حالات نہیں تھے کہ یہاں پہ انہوں نے آ کے جو ہے وہ آتے ساتھ اتنے عرصے میں اٹھارہ ملے خود سے ہی لگا لی اور ادھر لندن میں بھی انہوں نے فلیٹس اور اپارٹمنٹس اور بزنس وغیرہ سیٹ کر لی ہے تو ایسا ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے انہوں نے کہا کہ جس دادے کو ہم جانتے ہیں اس دادے کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا یہ ابھیر پتہ نہیں کون سے دادے کی بات کر رہی ہے ہمارا تو اتنا سا سوال ہے کہ بتائے کہ یہ جو بزنس وغیرہ ان لوگوں نے بنائے ہیں جو اٹھارہ ملے ان لوگوں نے لگائی ہیں جو لندن میں اربعہ روپے انہوں نے گھر رکھے ہوئے ہیں اور یہ وہ ہیں جو عوام کو پتہ ہیں اور جو نہیں پتہ وہ اللہ جانے کتنے ہوں گے تو یہ سارا کچھ کہاں سے آیا اب آپ یہ دیکھیں جو لندن کے اپارٹمنٹس ہیں ان کے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جن کو کہا جاتا ہے ان کی بینی فیشری جو ہے وہ نانی مریم ہے اور جب نانی مریم سے پوچھا جاتا بھئی تم بینی فیشری ہو تیرے کو لے اپارٹمنٹ کی دعائی نے تو وہ کہتی میں اببہ کی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوں اب یہ دیکھیں کہ پیارے پاکستانیوں آپ کا کوئی بچہ ہے اس کے نام پہ کوئی کروڑا روپے کی پروپٹی ہے اربو روپے کی اور جب اس سے پوچھا جاتا بھی تم نے کہاں سے لی ہے تو آپ کہیں گے جی میں تو اببہ کے زیرے کفالت ہوں تو وہ پھر کس کی ہوگی اببہ کی ہوگی نا تو اب نانی مریم اگر وہاں کی بینی فیشری ہے اور وہ اببہ کے ڈیپینڈنٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اببہ نے اس کو سارا کچھ لے کے دیا نواز شریف نے اور نواز شریف کے پاس یہ سارا کچھ کانس ہے وہ تو بقول مبشیر لکمان کے انیس و نوے میں کلی برتھی ہوا تھا تو کلی کیسے ہر وہ روپے کے جو ہے وہاں لندن میں جو ہے وہ اپارٹمنٹس لے سکتا اور اببہ اگر ان کا اتنا ہی امیر تھا دادا ان کا میاں شریف تو اس نے اپنے بچے کو کلی کرانا تھا برتھی ریلوے میں سوچنے کی بات تو یہ سارا ڈرامہ پہلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا انیس و اسی سے پہلے اس کے بعد جو ہے یہ کہیں سریعہ وریعہ وہ لگاتے رہے ہیں ایک جرنل کے گھر میں وہ جرنل جلانی ادھر سیمنٹ سیمنٹ اور سریعہ وریعہ ان کا آتا تھا ان کے جا کے یہ گٹوں میں بیٹھے ہیں اس نے آگے سیاست میں انٹروڈیوز کر دی اور کرتے کرتے زیاستیں ملوا دی اور وہاں پہ جا کے انہوں نے زیاستیں گٹے شٹے پکڑے وہاں سے پھر یہ سیاست میں آگئے اور پھر آتے آتے پہلے جو ہے یہ کوئی فائنانس منسٹر بن گیا اور پھر چیف منسٹر بن گیا اور پھر پرائم منسٹر بن گیا اور اس کے بعد اٹھارہ ملے بھی لگ گئی باہر جو ہے ان لوگوں نے پروپٹیز بھی لے لی اور اب باہر جا کے اس طرح کی شودی حرکتیں کرتے ہیں پتہ چلتا ہے ان کا کہ پہلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اب عوام کا لوٹا ہوا پیسہ تو باہر جا کے یہ لوگ شو آف کرتے ہیں جس طرح کے ان کے کارنامے ہیں اور باتیں سنو جی ہم نے تیس سال پاکستانی عوام کی جو ہے وہ بڑی خدمت کی ہے تو اسی مٹی تسوا خدمت کیتی ہے یہاں سے کہا کہ یہ چھوٹی سی سرجری کرانی اور چھوٹی سرجری تو پاکستانی جو نہیں ہو سکتی تیس سال جو تم لوگوں نے حکومت کی ہے کیا ایک بھی ایسا ہاؤسپیٹل تم لوگوں نے یہاں پہ نہیں بنایا جس میں وہ اس کی چھوٹی سی سرجری ہو سکتی یا اس کے اببہ کا کوئی علاج ہو سکتا یا اس کے چاچے کی وہ جو کمر کی درد ہے وہ ٹھیک ہو سکتی جو لیویا انہیں کرنے نے ہر دوسری جگہ تے چکر چلانا پھر پیلنا تا ہونی ہے چلنے میں مسئلہ کمر میں مسئلہ عزرداری کو دیکھ لیں اس کو چلنے کا مسئلہ اس کو کمر کا مسئلہ اس آقڈار کو دیکھ لیں وہ باہر بھاگا پا ہے سال وہاں باہر رہا پھر تو کیا کرتا رہا ہے وہاں پہ جی میرا میڈیکل کا مسئلہ عاد ہو گئی ارتواری نواز شریف کہاں باہر بیٹی کہاں باہر بچے کہاں باہر بیوی کہاں فوت ہوئی باہر اور یہی سارا کچھ فٹ ہوتا ہے ادھر شباز شریف کے اوپر بھی یہ سارے معاملات ہیں تو ساری ان کی حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے اب جو سوج بوج باشعور انسان ہیں وہ تو کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کرے گا ان کو کبھی بھی ووٹ نہیں دے گا کچھ لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جیسا کہ کل وہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ تلی پہ لکھے ہوئے تھے جو ہاتھ کی تلی ہوتی ہے اس پہ جو ہے ان کے سارے کیس بڑے کلیر کٹ تھے کرسٹل کلیر تھے اور ان کو سزائیں ہونی تھی اور ان کو ایک شخص نے بچایا جو پنڈی میں بیٹھا ہوا اور اس نے بہت بڑا جرم کیا اور کل پھر نہ تھا کچھ تو نام ہے اس کا محمد مالک کے پروگرام میں پھر اعتزاز احسن صاحب کو بلایا گیا اور محمد مالک نے پھر اعتزاز احسن سے سوال کیا کہ بھئی آپ نے کیوں اس شخص کا نام لیا وہ کہتا اس شخص نے ان کے کیس ختم کرائے ہیں ان کو باہر بھگوایا بدلے میں اس نے امداد لیا ان سے وہ جو بیلجیم والے سارے معاملات ہیں جی وہاں پہ ان کو فارم آوس انہوں نے کوئی لے لیا ہے تو پروپٹی وغیرہ باہر لے لیا تو بدلے میں یہ کیس ختم ہوئے اس کو وہاں پروپٹی مل گئی وہ ابھی یہاں سے ریٹائرمنٹ لے گا اگلی فلائٹ لے گا توسی کون میں کون اور ویسے بھی جو اب تک یہاں سے ریٹائر ہوں ہیں پچھلے آپ دیکھ لیں جتنے بھی وہ کون سے یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں یا آپ کو امریکہ میں ملیں گے یا آپ کو لندن میں ملیں گے اور زیادہ تر آپ کو دبائی میں ملیں گے سعودیہ میں ملیں گے تو یہ معاملات ہیں سارے عوام کو سب نے مل کے جو نا فدو بنایا وایا بے بکوف سمجھا وایا ذہنی مریض سمجھا وایا یا آپ یہ کہلیں گے یہ دماغی طور پر کمزور ہے یہ عوام جو بھی آکے عوام کو جو یہ لوگ بولیں گے اور عوام جو آنکھیں بند کر کے بولے گی یہاں جی ٹھیک ہے گدھیں ہیں نہیں یہ سارے تو یہ سارے معاملات ہیں پیارے پاکستانیوں کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ